حضرات میں قدر خالص نزبان ہوں لہذا میں درمیان خائل نہیں رہنا چاہوں گا زیادہ یہ سمجھئے کہ مہمانوں کے استقبال کے لیے پڑھا جا رہا ہے مصر ایدگر پہ عظم شہ کو عظم زینب کا سہارہ ہمارے گزارش ہیں جناب تحسین شاہی صاحب سے اور شوکت علی ملنہ اکیلا صاحب سے کہ وہ برائے کرم علی جناب مولانا کو لے کر کے امام مبارگاہ میں تشریف لے آئے جناب راہی جونپوری صاحب کے بعد جناب جناب زفر آبادی حال مقیم لکنو اپنا کلام پیش کریں گے اس کے بعد خطابت علی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب کے بلاجوں کی لکنو سے تشریف لائے ہیں آج کی شبزاری کی مجلس کو خطاب کریں گے اور اس کے فوراں بعد انجمن کاروانے کربلا بنا رسلو ماتم کرے گی انجمن کاروانے کربلا کے بعد انجمن ازغریہ پرانی بزار اور اس کے بعد انجمن مظلومیہ پوستی خانہ نوہ ماتم کرے گی لہذا جناب تحسین شاہیزاد اور جناب شوکت علی منہ اکیلہ صاحب سے گزاریش ہے کہ برائے کرم وہ مولانا کو لے کر امام مبارگاہ میں تشریف رہے ہیں جناب راہی صاحب جونپوری اپنا کلام پیش کرنے جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارش مولا مل گیا کہتی ہے کربلا کہتی ہے پائی ہے اسین زندگی کربلا کہتی ہے پائی ہے اسین زندگی حق پہ مر مٹنے کا جس کے دل میں جذبہ مل گیا حق پہ مر مٹنے کا جس کے دل میں جذبہ مل گیا رنج و غم کی دھوپ رحمت کی گھٹائیں بن گئیں پرچمِ عباسِ غازی کا جسایا مل گیا پرچمِ عباسِ غازی کا جسایا مل گیا جب بندھی گردن کہا یہ سیدِ سچاد نے حیدرِ صفدر کا مجھ کو آج ورسہ مل گیا حیدرِ صفدر کا مجھ کو آج ورسہ مل گیا اس طرح کارِ حسینی کا کھلا ایک اور باغ اس طرح کارِ حسینی کا کھلا ایک اور باغ عزمِ شہ کو عزمِ زینب کا سہارا مل گیا ڈھونڈنے نکلے تھے ہم مل جائے مولائی کوئی ایک غلامِ پنجتن راہب کے جیسا مل گیا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے جناب راہب جون پوری صاحب